بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد شازے بھراب دیکھ رہے ہیں شازے برٹس ٹی وی تو دوستو آج انشاءاللہ کافی اہم ٹاپک پر بات کرنا ہے بہت سارے دوستوں کی میسیجز آ رہے تھے کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہم کیا کریں ہمارے شہر میں کافی زیادہ گرمی ہوتی جو کراچی سے باہر رہتے تو ہم کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے کیا کرنا ہے جو آپ کی برٹس جو ہے وہ بیمار بھی نہ ہو ایکسپائر بھی نہ ہو مرے بھی نہ تو انشاءاللہ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا بلکل اس کیپ نہیں کریے گا تاکہ آپ کو بات مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو شہر برٹس ٹی بھی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو دیکھوئے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے گرمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے گرمی کی جو تپش ہوتی ہے اس کے وجہ سے آپ کے برٹس اکثر بیمار ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دھوپ سے بچانا ہے ڈائریکلی اگر آپ کے دربے میں دھوپ لگ رہا ہے کیج میں دھوپ لگ رہا ہے جسے یہ پیچھے میرے کیج رکھا ہوا اس کے اوپر جو ہے میں نے کپڑا لگا دیا چادر لگا دیا تاکہ جو دھوپ ہے وہ ڈائریکل نہ لگے اس سے کیا ہوگا دھوپ ڈائریکل نہیں لگے گی تو تپش میں کمی آئے گی اور انشاءاللہ پھر برٹس جو ہے وہ آپ کے بیمار بھی نہیں ہوں گے اور ایکسپائر بھی نہیں ہوں گے ورنہ گرمی سے یہ بہت جلدی مر جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے اگر ڈائریکلی دھوپ آتا ہے تو آپ نے دھوپ سے اس کو بالکل بچانا ہے دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے اورس کے استعمال کرنا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ویڈیو کی لنک دے دوں گا میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس چیز سے اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بھی تو انشاءاللہ وہ آپ استعمال کریں آپ کے کوئی بھی بٹس ہو آپ وہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ کرے گا آپ کو تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈائیٹ ہے اس ڈائیٹ میں آپ کو چاول کا استعمال کرنا ہے جو بوائل رائس ہوتا ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے کیونکہ وہ تھنڈا ہوتا ہے اور انشاءاللہ پھر وہ آپ کی جو بٹس کی جو گرمی کی جو تپش ہوتی ہے وہ اس میں بہت زبردست کام کرے گا تو انشاءاللہ آپ نے رائس کو بھی اپنی ڈائیٹ میں استعمال کرنا ہے کوئی بھی برڈز ہو آپ کا ضرور اس کو استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ جو فنچس کی گرین فوڈز ہوتے ہیں یا کوئی بھی برڈز ہو گیا اس کو گرین فوڈز زیادہ سے زیادہ گرمی میں دینا ہے ایک تو آپ کی بریڈ اچھی آئے گی دوسرا آپ کے پرندے جو وہ فٹ رہیں گے بیمار وغیرہ نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ گرین فوڈز کے استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے کھیرہ ہو گیا کھیرے کا استعمال زیادہ کرے تھنڈا ہوتا ہے جو تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں پالک کے پتے ہو گئے مولی کے پتے ہو گئے اس کے علاوہ لوکی ہو گیا اس کو چھوٹے چھوٹے آپ باریک باریک کر لیں بلکل اور انشاءاللہ پھر آپ دیں تو انشاءاللہ بہترین بریڈ آئے گی ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایک فوڈ دے سکتے ہیں تو بھائی بلکل دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کم دے کم مقدار میں دے ہفتے دس دن میں آپ ایک مرتبہ ایک فوڈ کا استعمال کریں کافی ہے اس موسم میں اس کے علاوہ اگر آپ نے کیلشم کے لئے کچھ دینا ہے تو وہ سمندری جھاگ جو آتا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ آپ دے انشاءاللہ تعالی وہ بہترین فائدہ کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی بہترین فائدہ ہوگا آپ کو اس کے بعد آپ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے سب سے مین چیزیں وہ دھوپ کی تپیش سے بچانا ہے اگر آپ نے اپنا سیٹ اپ ایک کمرے کے اندر لگایا ہوا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ وہاں پر فین وغیرہ لگا کر انوائرمنٹ کو ماحول کا آپ ایڈجس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اوپن بلکل چھت پہ لگایا ہوا ہے سیٹ اپ جسے میرے سیٹ اپ چھت پہ تو اس لیے میں نے جو ہے کپڑا لگایا ہوا اپنے کیجس کے اوپر کالونی کے اوپر بھی لگایا ہوا میں نے تاکہ جو دھوپ ہے وہ ڈائریک نہ لگے ڈائریک دھوپ لگنے سے وہ بہت زیادہ بلکل خضرناک ہوتا ہے ان کے لیے فینچس کے لیے کیونکہ وہ تفش بڑھتی ہے مٹکیوں میں جو مادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں وہ پھر گرتے ہیں مر جاتے ہیں مادیا جو ہے وہ انڈے نہیں سکتے ہیں انڈے جو ہے وہ انفرٹائل ہو جاتے ہیں بلکل خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہی وجہ ہوتی ہے ان سب چیزوں کی جو تمام معاملات اٹھتے گرمی تو اس کے علاوہ آپ نے پانی کے پر استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پانی کی کمی بلکل بھی نہ ہونے دیں اپنے بٹس کو بلکل پانی کی دانے کی کمی نہ ہونے دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی پاس بہترین ریزلٹ آئے گا ریزلٹ اچھا ہے گا تو مجھے ضرور بتائی گا اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس فائدے کو بھی یعنی اس بات کو بھی آپ آگے بھی اپنے دوستوں کو بھی بتائیں جو پالتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے برٹس کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ